پاکستان تحریک انصاب، ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسس میں جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں اکموڈیٹ کیا ہے جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے پاکستان تحریک انصاب کے بہاب سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپوٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاب اس سنجیدے مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاب یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیرمین امران احمد خان نیازی صاحب ہے جو پہلے بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہیں کل بھی انشاءاللہ چیرمین رہیں گے ہم نے ہر فیصلہ چاہے اس کے ابتدا کرنا ہو چاہے اس کا انتہا کرنا ہو وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں ان کے رضا مندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں آج بھی ہم نے حکومتِ اسعویدے پہ غور کیا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آبدہ پوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقع دینا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقع لے چکی ہے جس طریقے سے اس بل کو موقع کیا گیا جس طریقے سے اس کو پروسس کیا گیا جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو حراسہ کیا گیا اٹھایا گیا اس کی ہم نے شدید مضمت کی ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشنوں ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا لیکن جہاں تک آج چبیسوی ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت موتقیدے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی پاکستان تحریک انصاف اس پراسس میں تو شریک رہی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے اساملی پہ اور طریقے کار پہ شدید احتجاج رہا ہے تحفظات رہے ہیں لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقع سپیج کے سپیج کریں گے اس کے پورا پراسس اساملی کے فلور پہ بتائیں گے لیکن ہم چبیسویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے محتقے دے لیکن مولانا صاحب کہ اپریشیئٹ اس رول کو کرتے ہیں مولانا صاحب بالکل ازاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیئٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے یہی ہمارا فیصلہ ہے میں اپنی بات بھی کروں گا اور گوار خان صاحب کی اردو جو ہے نا جب وہ ذرا میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک انہوں نے ترمیم ترمیمی بلہ اور پھر اس کے اندر ترامیم اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سہاہا ہے اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ رہی جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سام کے دانت توڑ دیئے ہے اور اس کا زہر نکال دیا ہے اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت ازار انہوں نے ہمیں بتائی اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کاروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے لیکن چونکہ بنیادی مساودے پر اختلاف نہیں ہے اور ظاہر ہے جیسے کہ ایک لمبہ عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا آپ نے بھی یہاں ایک مہینہ گزارا ہمارے ساتھ میں آپ نے بھی رات تین تین وجہ تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے آئین پاکستان بنا ہے آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحت کی اسمبلی سے استفادے دیا تھا اس کے وزارت علیہ سے استفادے دیا تھا اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا اختلاف راہ پھر بھی برقرار رہا لیکن آئین بن گیا اٹھاری تربیمی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی اختلاف راہ بھی تھے لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کروائی سمجھ کر کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے وہ حضب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے وہ حضب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے ایک کوشش کی ہے لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رہا ہے ملکی سطح پر ہو رہا ہے ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امنمنٹس دیں گے ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے بل پیش نہیں ہوا ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رہے کے ساتھ دیں گے جو آپ کا مساعدہ تھا پیپلز پالٹی اور جی ایو آئی کا جو یہ مساعدہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ون سیونٹی فائیو تھری جو تھا اس کو نہیں چڑھا گیا اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گی جس کا مطلب یہ تھا کہ ترمیم کے مطابق سینئر موس جو جج ہوگا وہ چیف جسطہ پاکستان ہوگا جو ابھی ابھی حکومتی مساعدہ آیا ہے کبینا نے جس کی منظوری دیا ہے اس میں تین بنچ جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لیا یا بھی اس پر ترمیم دے گا دیکھیں یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو اس سمیلے میں میں نے انشیئر کیا تھا کہ آپ آئیلی ترمیم کو ججوں کے شخصیات کے بیچ میں یارغمال کیوں بنا رہے ہیں ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں ججوں کی تعداد میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں یہ تو آئیلی ترمیم کی توہین ہے شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں آج شخصیت ہے کل نہیں ہے زندہ ہے بہت ہو گیا بیمار ہو گیا بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو سینئرٹی بھی ایک وجہ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اس کے اپنی ایک اہمیت ہے لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو تین پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینئرٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک سہتمند روایت کا آغاز ہو جائے ایک بات میں حرص کروں آپ سے ہم پیکیج پہ متفق ہیں پیکیج پہ ہم نے اتفاق کیا جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی طرح بھی مپیش کریں آپ نے جو کہا آپ نے جو ترمایا کے زہر نکال دیا گیا تو وہ زہر کیا ہے اس ترمیم پر یہ لبی بات ہے ایک مہینہ گزارا ہے دارا خدا کا خوف پر میں جزیات پر ترمیم دیں گے بر سر ہم نے کہا کہ جزیات پر اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے تو اس پچھتے ایک سو پچھتر تین پر ترمیم دیں گے ایک سو پچھتر تین پر آخر سے کہا کہ مجھ سے ایک شکل پر بات میں کیا کہا ہم نے ایک پچھتے جہاں پر ہمیں اختلاف چلائے ہوگا دو یا تین جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کرنے کی گنجائش ہے تو ہم ترمیم پچھتے ہیں